لیمون آپ کی ایک دن کی ویٹامنز کی ضرورات ویٹامنز سی کی ضرورات پوری کر سکتا ہے دوستو ویٹامنز کی اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے میں نام لوں گا ویٹامنز سی کا اسی طرح ویٹامن اے ہے ویٹامن ای ہے ویٹامن کے ہے دوستو یہ تو ویٹامنز کی بات ہو گئی اسی طرح دوستو اگر میں منرلز کی بات کروں ٹھیک ہے تو اس میں کون کون سی منرلز ہوتی ہیں دوستو ہنڈریٹ گرام لیمو میں کیلشم کی اگر بات کریں تو اس میں چھبیس گرام ملی گرام ہوگا کیلشم اسی طرح اگر کوپر کی بات کریں تو دوستو اس میں کوپر ہوگا اس میں میگنیشم ہوگا اس میں ایرن ہوگا اس میں میگنیز ہوگا اس میں زنکو ہوگا اسی طرح دوستو اب ہم بات کریں گے کہ لیمو کے ہیلت بینیفیرز کی طرف دوستو اس کے کیا کیا فوائد ہیں لیمو استعمال کرنے کے دوستو لیمو کے اتنے ہیلتھ بینیفیٹس ہیں کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں تو پورے کور نہیں کر سکتا اگر میں اس کو پورے کور کروں تو تقریباً مجھے ویڈیو بنانے پڑھیں گے وہ مستمیل ہوں گے منٹوں پہ نہیں گنٹوں پہ نہیں وہ بلکہ دن پر مستمیل ہوں گے اگر میں آپ کو ایک ایک لیمو کے جو صحت کے لیے جو بینیفیٹس آئیں وہ بتانے لگوں دوستو لیکن جو میں سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہوں کہ بتانے کی باتیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں لیکن یہ کمپلیٹ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کمپلیٹ جو تقریباً مہن پوئنٹس ہیں لیمو کے لیے بینیفیٹس ہیں دوستو لیمو جب ہم کھاتے ہیں تو وہ ہمارے میٹابولزم ریٹ کو بہت انکریز کرتا ہے اور دوستو انفیکٹ کچھ کیسز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ میٹابولزم ریٹ کو تین ٹیم مزید تین بنا تیز کر دیتا ہے اس کا مطلب ہے جو ہم نے کھانا کھایا جو ٹیربی کے شکل میں جو ڈیپوزیٹ ہونا تھا وہ ہمارے کھانا انرجی کے شکل میں کنورڈ ہو رہا ہے اور جسم اس کو استعمال کر رہا ہے نہ صرف جسم اس کو استعمال کر رہا ہے بلکہ جسم اس کو حضم کر رہا ہے کھانے کو حضم کرنے کے ساتھ جو اس کے ویٹامینس اور اس کے جو پروٹینس ہیں اس کے جو منرلز ہیں وہ ہمارے جسم کا حصہ بننے جا رہا ہے نہ کہ وہ چیربی کے شکل میں اسٹور ہو رہے ہیں دوستو ہمارے جسم میں اور دوستو اس میں ویٹامینس سی بہت خاصی مقدار میں اس میں پائے جاتا ہے جو کہ ایک انٹی اکسیڈانٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی کھانے سے حاصل ہونے والے ویٹامینس اور منرلز کو ہمارے جسم کا حصہ بنانے میں مددگار ہوتا ہے تو لیمو ویٹامین سی ہوتا ہے اور ویٹامین سی ایک انٹی اکسیڈانٹ ہے اور یہ آپ کی ایجنگ کی عمل کو سلو ڈاؤن کرتا ہے تو آپ ینگ رہنا چاہتے ہیں تو لیمو کا استعمال کریں لیمو کا استعمال سردی سے ہونے والے انفیکشن سے بھی محفوظ رکھتا ہے مثلا نزلہ زکام اور سردی میں ہونے والے دوسری انفیکشن جو ہوتی ہیں اگر آپ لیمو کا استعمال کرتے ہیں تو آپ ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں دوستو وہ لوگ جن کو موسم چینج ہوتے ہی یا ویسے بھی سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ فیل کرتے ہیں کہ ان کو اکسیڈن کی کمی ہو رہی ہے ان کے جسم میں تو دوستو لیمو کا استعمال کیجئے یہ مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا دوستو لیمو آپ کے بچوں کے لیے جو بڑھتے ہوئے ایج میں ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے یہ بچوں کے دماغ کو ڈیولپ کرتا ہے یہ بچوں کے دماغ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ضروری ہے تو دوستو لیمو بچوں کے کھانے پینے والے گزاؤں میں شامل کیجئے یہ ان کے دماغ کے لیے فائدہ مند لیمو فائدہ مند ہے لیمو ایک بہت طاقتور انٹی بیکٹریل پروٹیسٹ کا حامل پھل ہے یہ مختلف بیکٹریہ کو جو نقصان دئی ہیں یہ ان کے خلاف پروٹیکٹ کرنے کی سلایت رکھتا ہے دوستو لیمو کا استعمال ہمارے مختلف نقصان دائے جان لیوہ بیماریوں سے بچا سکتا ہے دوستو لیمو میں جیسے اور کافی ویٹامن پائی جاتی ہیں جیسے ویٹامن سی اسی طرح دوستو اس میں ویٹامن بی بھی پائی جاتی ہے ویٹامن بی آپ کی کھون کی شرینوں کے لیے بہت مفید ہے یہ آپ کے کھون کی شرینوں کو صحت مند کرتا ہے اور دوستو اسی طرح دوستو ویٹامن بی بلڈ پریشر جو ہائی بلڈ پریشر جن کو رہتا ہے ان کے لیے بہت مفید ہے لیمو ہمارے آنکھوں کے لیے بھی بہت بہترین ہے اگر آپ اپنی آنکھوں کو شارپ تیز رکھنا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ وہ کمزور ہوں بیسے کے لیے آنکھوں کے رینٹینا کے لیے لیمو بہت فائدہ مند ہے لیمو میں بائیس ایسے کمپاؤنٹ پائی جاتی ہیں جو قدرتی طور سے ہمیں کینسر سے بچاتی ہیں تو لیمو کا استعمال دوستو ہمیں کینسر جیسی موزی مرض سے بھی بچاتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ایسی چیز جو صرف لیمو میں پائی جاتی ہے ایک ایسی خصوصیات دوستو یہ خصوصیات ہے کہ لیمو وہ وحد دنیا میں پھل ہے جس میں نیگیٹیو چارج ہوتا ہے دنیا میں کوئی ایسا پھل یا سبزی نہیں ہے جس پہ نیگیٹیو چارج پائی جاتا ہے دوستو سب پھل اور سبزیوں میں پازیٹیو چارج ہوتا ہے دوستو جیسے یہ نیگیٹیو چارج کا حامل پھل ہے اس لیے یہ صحت کے لیے ایسے فوائد رکھتا ہے جو ناقابل فہم ہے تو دوستو لیمو ایک ایسا پھل ہے ایک ایسی چیز آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے جو کوئی اور پھل یا سبزی آپ کو پروائیڈ نہیں کر سکتا دوستو جتنا لیمو کمال کا پھل ہے اتنا کمال کا اس کا درکت بھی ہے تو دوستو اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز مزید دیکھنا چاہتے ہیں ہیلتھ کے ریلیٹڈ تو آپ اس چینل وحیدیسی علاج کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن یعنی گھنٹی کے بٹن پر ضرور کلک کریں تو چلو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ